بہت جلدی جو ہے بیتن بیواد نیوارنٹ سمیتھی جو کی بچ سکیپ کے ادرستہ میں بنای جائے گی اور اس میں جو چارنو چودہ کا معاملہ ہے سچوزی گریٹ پیکا ہے اور بیتن بھی سنگتیوں کا ہے اس کو جو ہے اس کے دائلے میں ملائے جائے گا اور سنگتیوں کو دور کیا جائے گا آج تک یہ سمیتھی ابھی تک نہیں بہتھی ہے اس کے آج ترہ کا کوئی بھی پرویجن ابھی تک سکانے نہیں کیا ساتھ ہی ایک جو اول پینشن کے لیے ہے اس میں بھی پرویجن رکھا گیا تھا دشتی پتر میں کی مکہ منتری کے سکتہ میں ایک سمیتھی بنیں گی اور اس کو جو ہے بھارت سرکار سے ٹکپ کیا جائے گا اور اول پینشن کی معاملے کو اس کو بھال کیا جائے گا تو اس سندر میں امارت سرکار نے ابھی تک کوئی پہل نہیں کہ شاید دشتی پتر کے اندر جو چیزیں رکھی گئی تھی جس میں تھوڑس جو اپوائنمنٹس اس کی بات بھی کہیں گے تھی کہ بھی ایک تھوڑس نیتی بنائی جائے گی اپوائنمنٹ کے لیے تو اسی کے دائرے میں ابھی جو ہے جو ہے جو ایس ایم سی بھرتیاں دوارت سرکار سے شروع کرنے جاری ہے مجھے لگتا کہ اس کا کہیں نا کہیں بھروز آباس اس دشتی پتر میں نظر آ رہا ہے میں کہنا چاہوں گا کہ پچیس پرتیشت ریزلٹ کی ایک کنڈیشن تیچرز کے اوپر لگائی گئی ہے اور اس کی تیچرز کی جوئے انکریمنٹس ہوگنے کی آدھش جاری کر دیا گیا ہے یہ ایک بڑا تک لگی فرمانی میں اچھا سرکار اور بیبھاگ کے دوارشی چگھا کے دوارشاری کر دیا گیا ہے اور ایک سننے کا موقع نہیں دیا گیا ہے میں اس کی تونلہ آپ کو میں اگر کونت کرنا چاہوں گا یوں کہی ہے کہ کوئی پیشنٹ جو ہے لائٹ سورٹ سسٹم پہ ہے لائٹ چلی گئی یا اس کو سورٹ سسٹم سے باہر نکال گیا گیا ہے اور ڈاکٹر کو کہہ دے گی اس بچے کو اس پیشنٹ کو آپ کو بچانا ہی بچانا ہے وہ ست ہی ہمارے ساتھ آتی لیٹ میں آپ آٹھی کے تحت سی سی میں بچے کو پہلی سے پانچھو تک پھرل نہیں کروائے آٹھو تک بچہ پھرل نہیں ہوا اور وہ بچہ ای گریڈ میں پاس ہوتا رہا اور اس کے اوپر کوئی اور ڈیچرز کو دنیا بر کی اسائنمنٹ آپ نے ساتھ میں دے دیئے اور جو بچہ ای گریڈ میں پاس ہو رہا ہے اور اس کے بعد جو بچہ ڈیچرز میں بیڈاوٹ اینی پاسنگ ڈیچرز جا رہا ہے تو وہ بچہ ڈیچرز میں جا کے یا ڈیچرز میں جا کے ڈیچرز میں جا کے وہ بچہ کیا کر لے گا اسے آپ کے اچھا متکار کی پیکشہ کریں گے یہ پیکشہ کرنا مجھے لگتا ہے کہ ادھیاپک اور بچے دونوں سے نائم صافی ہوگی اور ہم تو بہت پہنے سے کہہ رہے گی کہ آنے والے چار پانچھے ساتھ تک ریزرٹ ایسا ہی رہے گا کیونکہ جو سٹاک نیچے سے آیا ہوا ہے وہ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے تو اس طرح کی تکلگی فرمان جو اس کو بند کر دیا گا ہے اس کے بعد اب ایک 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 سرمزمن کا مدہ جو ہے بڑا جولند مدہ آج کی دیٹ میں ہے آرنس فورس ڈیموگلیزیشن ایکٹ نینٹی سونٹیٹو جو ہے اس کو سپریم کورٹ نے سمیدھانی قرار دے دیا ہے اگر سمیدھانی قرار دے دیا گیا ہے تو وہ ایکٹ وہیں سے ختم ہو گیا ہے جو بھی کسی کو بھی اس کی تک جو سینٹی میں جو فائدہ دیا گیا ہے جو بیتن نیدھان میں فائدہ دیا گیا ہے وہ سمیدھانی کے وہ غلط ہے اور اب میں آپ کو کہوں تو پروسیپیشن ڈیبارٹمنٹ ہمارچنے دیش کے اندر ہے تو انہوں نے جو ہے اس کو جو ہے انیس ستانوی سے لاغو کر دیا ہے لیکن ہمارچنے سرکار نے باقی بیواغوں کے لیے جاری نہیں ہو سکتا تو انیس ستانوی میں کیونکہ پہلے پٹیچن ہوئی تھی اس لیے جو ہے یہ انیس ستانوی میں سب ہی بھاغو کے لیے اس کو جاری کر دینا جاری ہے اس کے ساتھ پیٹی پیرا اور پیٹ ٹیچرز ہیں ان کی نیومیتی کرن کی ایک بہت بڑی بات میں آپ سے شیئر کرنا جاتا ہوں کہ ابھی سرکار نے ایک بات فیصل لیا ہے کہ وہ بیدان سوا میں ایک کانون بنانے جاری ہے جس میں پیٹی پیرا ایس ایم سی سب ہی بات کئی گئی ہے تو مجھے لگتا کہ یہ معاملہ جانے والا معاملہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سنسی تیچرز بڑے نئے لوگ لگے ہوئے لیکن پیرا ٹیچرز پیٹ ٹیچرز پیٹی ٹیچرز وہ لگ بک سولہ سے پھارا ساعت تک ان کا کاریکار شکشتر بار میں ہو گیا ہے اور کنٹیکٹ میں بھی یہ لوگ آ گیا ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار ان کو پیٹے نیومیت کریں سرکاری کو نیومیت کر سکتی ہے لیکن اگر بنہازمہ میں کانوم دعا ہے براہتر کو کوئی دکت ہے ہی نہیں ہے پہلے سرکاری کو نیومیت کریں اس کے بعد جو کمپیوٹر ٹیچرز ہمارے پاس ہے بھاک کے اندر جو ہے ان کمپیوٹر ٹیچرز کو جو ہے ان کے لئے بھی سرکار کوئی پولنسی بنائیں آپ نے کوٹ جائنے کی بات گریہ ہے کب تک کوٹ جائیں گے کوری معاملے کو لے کر رہا ہے کس کی بات کر رہا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا سرکار سے دو دور کی بیٹھے سناب کا دھیان سورس آگے لے جاتا ہوں دو دور کی بیٹھے ہماری سرکار سے ہوئی ہے ایک سترہ پیل کو شکشہ سچیب کے ساتھ بہت بڑی بیٹھے ہوئی ہے پوری دن منتر میں اس کے بعد ایک ماہی کو جو ہے شکشہ منتری کی ادخشتہ میں بیٹھے ہوئی جس میں 28 ستری مانگ پتر پر جاگچا ہوئی ہے بہت سارے مددوں پر میں نہیں جانا چاہتا ہوں ابھی شکشہ منتری سے ہماری بات ہوئی جو انہوں نے بولا بھی یہ ہمارے ساتھ کبھی نہیں کسی بھی مددے پر آ کر انہوں نے کوئی بات جیت نہیں کہ بہت بڑی بہت بڑی بات آپ بیڈیا بندو اگر اس پر کے پرشن کہہ رہے تو آپ کا بائیٹ شاید چلا ہوگا ساری تی وی جن سے مکہ شکشہ منتری کا بیٹھ چلا ہے ایک اپریل کو جو ہے جو سیکریٹیل کا سب سے بڑا کنگفرنس ہول ہے اس میں پورے دن ایک مہی کو جو اس میں کھچا کچ بیٹھک ہوئی ہے اس میں سارے لیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا اس کے کنگفرنس کے اندر تھا پوری کاروائی جو بیٹھک کی جو ہے اور میڈیا کی دوارا اس کو خود دیکھا گیا ہے اس میں بائیٹ میں شکشہ منتری نے اپنے بہت سارے قددوں پر آمی بھری ہے تو آج اگر شکشہ منتری اس طرح کی بات کر رہے کہ یہ ہمارے ساتھ کوئی بیٹھک نہیں ہوئی ہے تو یہ بہت ہی دلگایا پون ہے اور ہم اس بائیٹ کو چلائیں گے اس بائیٹ کو جو ہے ہم سب کو بتائیں گے کہ شکشہ منتری کے ساتھ بیٹھک ہوئی ہے اور کیا بیٹھک ہوئی ہے اس میں شکشہ منتری کا بائیٹ کیا چلا تھا انہوں نے کیا کیا ڈسین دیئے دکھ اس بات کا ہے کہ اس بیٹھک کی دو مہنے بعد بھی پرسیڈنگ تب جاری نہیں ہو سکی ہے اس بات کی بات پوری نہیں کیا ہمیں آپ کو بات کروں ہم ان سمبوتوں کو لے کے ان سمبوتوں کو لے کے ہم سرکار کو دو مہنے کا سمیتے رہے سرکار دو مہنے کے اندر یہ جو انکریمنٹ کا معاملہ آپ پاک کرے یا پھر جو باقی نتیقت معاملہ ہے جو ڈسیزن سرکار کے ہمارے ساتھ ہوئے یہ جو 28 سوٹے مانگ پتر پر جو ہماری ڈسکشنز ہونی ہے جو ہماری مانگے ہیں اس کو سرکار دو مہنے میں اگر پورا نہیں کرتی ہے تو مجبورا ہم کوٹ کا دروازہ بھی کچھ مددوں پر اور باقی ہم سرکار کے خلاف بہت بڑا مجبورا ہمیں جو سرکار کے خلاف بہت بہت بڑا گروہ پرلشن کرنا پڑے گا کیونکہ یہ سنگٹن نے پچھلی سرکار کے خلاف بھی ایک بہت بڑا ستبوتی یقیہ کیا تھا جب سرکار نے ہماری بات کو نہیں ایڈرس کیا تھا تو ہم نے سرکار کی ستبوتی کے لیے جو ایک بہت بڑا یقیہ کیا تھا اس کے بعد پچھلی سرکار کو بھی جانا پڑا وہ سرکار جو ہے ستہ سے گئی اگر یہ سرکار بھی ماری بات کو ایڈرس نہیں کرتی ہے تو دو ہزار انیس کا جو چناؤ ہونا ہے اس میں سرکار جو ہے اس کو بلی ماتی محافظ لیں گے کہ کس طرح سے جو ہے ان کو اس کے فائدہ ہوتا ہے سرمچاریوں کا نقصانہ ہوتا ہے پرنسپلز کی ریگولیشن جو ہے دوزار آٹھ کے بعد نہیں ہوئی ہے اور وہ ریگولیشن جو ہے میں ساتھ تھی زیادہ آپ کو بتانا جاتا ہوں کہ ہماری جو پدلویتیاں اس سرکار میں بھی تک نہیں ہو پائی ہے بہت بڑی بات میں دانا جانا ہوں کوئی بھی کسی طرح کی پدلویتیاں کیونکہ اپریل میں ہو جاتی ہے ابھی تک یہ پدلویتیاں ہماری جاری نہیں ہو پائی ہے نہ یہ نئی ریکورمنٹ ہو پا رہی ہے ایک طرح بات کر رہے گی دستار پدل ہماری کھالی چل رہے ہیں دوسرے طرح بات کر رہے ہیں کہ ہمارے کو والیٹی ایڈوکیشن چاہیے تیسرے طرح بات کر رہے ہیں کہ ہم پدلویتیاں بھر پا رہے ہیں اور ہم اس لیے بیٹلویتیاں شروع کریں گے تو یہ کہیں نہ کی اپنے آپ میں اس سرکار کی قتمی کرنی میں پھرود آباس ہے اور ہم ایک مانگ جو بڑے لمبے ٹائم سے کر رہے ہیں کہ سرکار دمی جے سی سی کی مانگ کر رہے ہیں کہ جے سی سی کی بیٹل مکہ منتری کے حد ایک ستم ہم نے حالی میں بھی ان سے دستاری کو ملاقات کی ہے کہ آپ ہمیں کیونکہ سارے نتیگت معاملے ہیں فائنانس سے جڑے معاملے ہیں کیونکہ آپ بیٹھیں گے تو کچھ مددوں پہ حل ہوگا بھی ابھی پرس والے بندوں پوچھ رہے تھے کہ لمبے اس میں سے آپ کا ڈیمانڈ چارٹر بڑھتا جا رہا ہے کم کیوں نہیں ہوتا ہے تو میں بتانا جاتا ہوں کہ دیمانڈ چارٹر تب کم ہوگا کہ کوئی مانگ ہماری پوری ہو جائے گی تو ہماری کوئی مانگے پوری ہو نہیں رہی ہے اس لیے ہمارا دیمانڈ چارٹر بڑھتا جا رہا ہے یہ کچھ مددے تھے جن مددوں کے لئے کم آج دے ہیں رس کون ترک لے گی حضرت دنے